بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو آپ کا شکریہ دیکھیں میں خود ایک سپورٹسمن ہوں اور ایک سپورٹسمن کو کئی چیزیں ویسی پتہ ہوتی ہیں کہ صحیح سمت کیا ہے اور غلط سمت کیا ہے تو میں اپنی طرف سے ایک کوشش ہے کہ بلوستان کی جو سپورٹس کے افیرز ہیں ان کو ایک تو پراپر سمت پر ڈالا جائے کہ سپورٹسمن کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اس کو وینیو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو وہ مقام یا وہ گراؤنڈ ملے جس میں وہ پرفارم کرتے ہیں اور ایونٹس ملے تو الحمدللہ دونوں چیزوں میں ہم ایونٹس تو ہم ما شاء اللہ بہت کر آ رہے ہیں اور گراؤنڈ انشاءاللہ ہمارے جو ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں سپورٹس کامپلکسز وغیرہ ہیں وہ بھی ایک چیف فنسٹر صاحب کا ایک فلیکشپ پروگرام ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہے اور انشاءاللہ یہ تو آپ کی آپ یا جو دیکھنے والے ہیں چاہنے والے ہیں یا جو سپورٹس کھلنے والے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ مناسب سمجھ کے بتا سکتے ہیں کہ جی چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں اگلے ڈائریکشن میں پندرہ سے بیس ارب اوورال ہم خرچ کر رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں جو مینز کہ اس میں جو سپورٹس کامپلکسز ہیں ان کی کنسٹرکشن ہے اور سپورٹس وینیوز ہیں ان کی کنسٹرکشن ہے تو یہ بیسیکلی ٹو دے ایکسٹینٹ آف یہ اس سائٹ پہ جا رہا ہے زیادہ کہ جس طرح وینیوز ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے لیے بقاعدہ دیکھیں جو وینیوز ڈیولپ ہو رہے ہیں سپورٹس کامپلکسز بننے جا رہے ہیں اس کے لیے جو کمیشنر صاحبان ہے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو کنسرن ایسی ہیں وہاں کے وہ ڈی پی ڈیز ہیں آبیسلی وہ ایک وہ ایک ایک پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا جس کے لیے پر بڑا خطیر رقم رکھی گئی ہے اور انشاءاللہ لیٹس ہوپ اگر چیزیں ٹھیک رہیں تو یہ انشاءاللہ بہت جلد دن پہ کام شروع جائے گا باقی سکسٹی ون فٹسال جو ہے نا وہ وینیوز ڈیولپ ہو رہے ہیں یہاں پہ اور وہ وینیوز جو ہے نا وہ تمام مینسپل کمیٹیز میں بن رہے ہیں چاہے وہ جس کا بھی ہے جس کا علاقہ ہے اس پہ کام تیزی سے شروع ہے اس سال انشاءاللہ آہ میں ابھی مسلم باہ وزٹ کی کلہ سیفولہ وزٹ کیا میں نے کلات وزٹ کیا کافی سارے جو فٹسال وینیوز بن رہے ہیں ان کو وزٹ کیا تو یہاں پہ کام میں نے ڈیسمبر میں چارج لیا اور جینوری میں آپ کے سامنے کوویٹ نے جو نا ٹیک آور کر لیا آپ سمجھیں کہ جینوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی جولائی یہ تمام مہینے ہمارے جو ہے نا کوویٹ کے نظر ہو گیا لیکن جیسی کوویٹ ختم ہوتا ہے ایس او پیز جو ہے نا ایز ہو جاتی ہیں تو ہم نے سب سے پہلے چودہ اگس کے آپ نے خود تیرہ اگس کے پروگرام میں تھے آپ چودہ اگس کے پروگرام میں تھے ہم نے تمام ڈسٹک اور ڈیویجنل لیول پہ تمام ایونٹس کرائے پھر چھے سپٹمبر آیا اس پہ ہم نے تمام ڈسٹک لیول پہ اور پھر کوویٹا میں ایک بڑا میگا ایونٹ کیا تو دیکھیں اپورچونٹیز تو ابھی ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ابھی جیسے فار اگزامپل چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے جو چیف منسٹر صاحب کا ایک ویجن ہے جو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس میں ہم ابھی یہ جیسے ہمارا ایک ایونٹ میگا ایونٹ جو چل رہا ہے آل پاکستان چیف منسٹر گول کپ فٹبول ٹورنمنٹ اس کے بعد ہمارا ہے چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس ٹیلنٹ ہنٹ میں ہم ایک بقیدہ ایک 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 ویب بھی لانچ کر رہے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ وہ تمام نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ یار میں ٹیلنٹیڈ ہوں وہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ آگے آئے وہ کہے گا جی میں ٹرکٹ کا بہت اچھاپ لے رہا ہوں یار اپنی ویڈیو لوڈ کرو آپ اور میں بیٹھ کے دیکھیں گے آپ کو بھی ہم دیں گے تمام سب کو دیں گے کہ یار اس لڑکے میں اگر ٹیلنٹ ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے اس بچے کو اگر وہ خزدار میں ہے اگر وہ لورلائی میں ہے اگر وہ یوب میں ہے اگر وہ گادر میں کسی بھی سپورٹس میں ہم اسے پک کریں گے کوئٹا لے کر آئیں گے اور یہاں آکے اس کو بہترین کوچنگ سعودت ہے جو بھی ہمارے پاس فیصل کوچنگ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوچنگ ایک سپورٹس میں ہمارے پاس اچھی نہیں ہے تو ہم ہمیشہ ویکنڈ ہائر ہم باہر سے بھی کوچ مونگو پاکستان ٹرکٹ ٹی میں ہمارا کوئی پلئر نہیں ہے بلوستان سے کیوں نہیں ہے کیا کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے کیا وائل بنگلزہی بسم اللہ خان میں ان بچوں میں کیا کس چیز کی کمی ہے یا نصیم خان بچارہ اس دنیا سے چلا گیا راجنس ہوتا تھا یہاں پہ یا منصور خان ان لوگوں میں کس چیز کی کبھی تھی دیکھیں یہ یہ بات ہوتی ہے سپورٹ کی یہ جو ہم جو کرنے جا رہے ہیں چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام اس کو جیسے میں نے کہا کہ پروگرام یہ ہے کہ اس کو ہم پک کریں گے اس کو ٹریننگ دیں گے اور ان کو ہم شوکیس کریں گے پھر ہم اس کو نیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے دکھائیں گے کہ یہ فوٹبال کا پلیئر ہے یہ سوفٹبال کا پلیئر ہے یہ ہاکی کا پلیئر ہے اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور اس ہی کو ہم انٹرنیشنل بھی شوکیس کریں گے کیونکہ ہم کسی کے رحم و کرم پہ ہو ہماری ویب سائٹ ہے جی ہم اس پہ لے جائیں گے یہ لڑکا ٹیلنٹڈ ہے بہت اچھا کھیلتا ہے دیکھ لیں جی اس کو یہ اس کی بیٹنگ آج کل تو ہر کو یہ مانگتا ہے سائٹیشن تھوڑی سی ویڈیو سائٹیشن ٹیلنٹ تو آج کل کوئی آپ کسی کا ٹیلنٹ روگ ہی نہیں سکتے جب ہم ایک پروفارما وہ کریں گے جنریٹ کریں گے دیکھیں ایک بات بتاؤں جیسے کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ پانی کا راستہ جو ہے نا کوئی نہیں روک سکتا ٹیلنٹ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ٹیلنٹ اپنا سر کسی نہ کسی جگہ جہاں بھی اس کو اتنی سی بھی اپرچنیٹی ملی وہ اٹھاتا ہے اور یہ جب تک میں 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 سیکٹی بیٹھا ہوں نا میں کہتا ہوں کہ میں کسی بچے کا حق نہ ماروں گا نہ مارنے دوں گا کسی سپورٹس میں ہمارے پاس خواتین ہیں میں آپ کو ہمارے پاس دو تین خواتین کوچز ہیں ایک مری قبیلے سے تعلق رکھتی ہے ایک لغاری قبیلے سے تعلق رکھتی ہے ایک پشتون ہے تو وہ وہ دیکھیں نا تو سپورٹس ہم باعث تو نہیں ہیں دیکھیں اس جو سپورٹس ہے نا اس کی نہ کوئی زبان ہوتی ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی کاسٹ ان کریڈ ہوتی ہے ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہمارے پاس آپ کی نیشنل گیمز ہیروینز ہیں جنہوں نے جا کے نیشنل گیمز میں تمغے لے کر آئی ہیں ہمارے پاس جو ہے سیف گیمز کی چیمپئن موجود ہیں یہی بچیاں ہیں خواتین کے لیے فوٹسال ایک گراؤنڈ آپ نے اگر دیکھا پولی ٹیکنیک فر وومن ہے سریاب روڈ پہ تو وہ بچیاں جائیں فوٹبال کھیلیں کوئی اسے نہیں رکھ سکتا اب جو پی ایس ڈی پی بن رہی ہے تو اس میں میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ ہال پروپر پروپوز کریں کہ جس میں خواتین بھی کھیل سکیں آہ کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہے والی بال کے ساتھ والی جگہ اور اوپن ہے تو وہ انشاءاللہ اس جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں ہم وہ اسکیم ایک ڈال رہے ہیں کہ جس میں اس کا پروپر ہال ہوگا کیونکہ اس کا بڑا پوٹنچل ہے تھرو بال کا لیکن اس طرح کی ایونٹس جیسے فینسنگ ہے نئی سپورٹس ہیں بلوستان میں بڑا پوٹنچل ہے مکس مارشل آرٹس کے کچھ ایونٹس ہیں بہت پوٹنچل ہے تھرو بال ایک وہ ایک اور نئی سپورٹس ہے جس میں بلوستان ایکسل کرتا ہے وینیوز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑے اچھے چھے وینیوز کریں گے میں تو خاص طور سے اس سپورٹسمن میں تو بچیوں کو بہت انکریج کرتا ہوں ابھی یہ میرے پاس آہ کرکٹ اکیڈمی کی بچی آئیں کہ جی ہمارے پاس نیٹ نہیں ہے مطلب پریکٹس کے لیے لیکن وہ پھر بیچ میں میں کہتا ہوں کہ کوویڈ آ گیا جس کی وجہ سے ہم ابھی ایک اکیڈمی ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں بچیوں کیلئے لیدہ لڑکوں کیلئے لیدہ دیکھیں اپورجنیٹیز تو ہم ضرور پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے میں آپ کی چینل کی توسط سے اپنی بچیوں کو بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ روکیں نہیں نہ ہم آپ کو روکیں گے ہم آپ کو پرموٹ کریں گے